یہ عربات تیرے روبرو نہیں گزرا میں جس عذاب سے گزرا ہوں تو نہیں گزرا کیا یار ڈھونڈ رہی ہوں کیوں ڈھونڈ رہی ہوں کیوں ڈھونڈ رہی ہوں کیا مطلب کیوں ڈھونڈ رہی تھے میری آنکھوں میں دھو چھوکنے کے لیے کیا کہہ رہی ہوں یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کیا محصول ہونا تم شہلاب مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تم کیا کہہ رہی ہو تو پر تان کھول کے سن لو تم آج کے بعد ابراہیم کو فون نہیں کرو گے سمجھی کیا مطلب ہے مطلب تم اچھی طرح سے سمجھتے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تم ابراہیم کو فون کیوں کرتی ہو کیا مطلب ہے تمہارا شہلاب تمہیں ضرور کوئی غلط فیمی ہوئی ہے مجھے کوئی غلط فیمی نہیں ہوئی اور جو ہوئی تھی نا وہ آج کی باقی دور میں چکا مجھے 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 ہم جیل مجھے کیا پریشان ہے نہیں پریشان ہے تو پھر اس طرح کم بیٹھی ہو کس طرح بیٹھی ہو اسی طرح پریشان میں نے کہا میں پریشان نہیں ہوں پھر بار بار وہی سوال انسان اس گھر میں خاموشی سے کلہ بیٹھ بھی نہیں سکتا گیا موسیقی موسیقی ہلو ابراہیم میں نے تمہیں منہ کیا کہ تم ابراہیم کو فون نہیں کرو گی ابراہیم کا نمبر تمہارے پاس کیا کر رہا ہے اس نے مجھے دیا ہے تاکہ تم اس کی جان چھوڑ دو جھوٹ مد بولو ابراہیم ایسا کہہ ہی نہیں سکتا سمن کیا تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آتی مجھے کیوں شرم آئے گی کیا کیا ہے میں نے تم میرے فیانسے کے ساتھ میں افیر چلانے کی کوشش کر رہی ہو اوہ ہلو شرم تمہیں آنی چاہیے زبردستی اس کے سامنگنی کر لی تمہیں وہ تمہیں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اوہ ریلی کس میں انٹرسٹڈ تھا وہ پھر مجھ میں مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اس حد تک سٹوپڈ ہو سکتی ہو تو میں تمہیں سٹوپڈ ہی لگ رہی ہوں گی مجھے کسی بات پر کوئی یقین نہیں ہے سمجھے تم اوہ تو یہ سب تم ابراہیم کے موہ سے سننا چاہ رہی ہو جو میں تمہیں آلیڈی کہہ رہی ہوں سٹوپ کالنگ ہیم اپنا مزاک مد بنواؤ میری نظر میں تو تم ویسی اپنی عزت گوا چکی ہو موسیقی 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 تو ساف ساف کہہ دینا چاہیے نا کیوں ایسا کر رہے ہیں لوگ خالہ جان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سمن سے پوچھنے کہ اس کو رشتہ مذہوب بھی ہے کہ نہیں ٹھیک میں آفیا سے جا کے کہوں گی کہ بھئی اگر اسے دلچسپی نہیں ہے اس رشتے میں تو ہمیں ساف ساف بتا دیں کم از کم حمیر کے گھر والوں کو تو جا کے بتا سکے نا ہمارا دوست ہے میرا شاید اسی لیے وہ لحاظ بھی کر رہا ہے ورنہ اس نے کھل کے کہہ دیا اب تک شکر ہے کہ تم نے آذر سے کوئی بات نہیں کی اس بارے میں ورنہ بہاں بھی ایک مسئلہ ہو جاتا تو امی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ پوچھنے خالہ جان سے خام و خام بات کو لٹکانے کا کیا فائدہ کل یا ہوں گی آفیا کی طرف بات کروں گی اس سے رباب لوگ رہاں مچن بی بلکو مچن بی بلکو مچن بی بلکو آپ پوچھ رہی ہیں باہر باہر آج بھی آئی تھی اب تم مجھے بتاؤ کس دن بلاؤں میں لڑکے والوں کو کوئی ضرورت نہیں امی کسی کو بلانے کی فضول باتیں مت کرو سامن اس میں فضول بات کیا ہے امی مجھے نہیں کرنی مانشادی بس کیوں اب اس لڑکے میں تمہیں کیا کھیڑے نظر آنے لگ گئے کیڑے نہیں تو سرخاب کے پر بھی نہیں لگے ہوئے اسے اچھا لڑکا ہے فیصل اتنی تعریفیں کرتا ہے اس کی امی فیصل کی تعریفیں کرنے کی وجہ سے تو اس سے شادی نہیں کر سکتی نا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا کیا نظر آئے اس لڑکے میں اچھا خاصا کاروبار ہے اس لڑکے کا شریف لڑکا ہے فیصل کے دیکھے بھالے لوگ ہیں وہ کاروبار چھوٹا سا یونٹ ہے ان کا جس کو پورا خاندان مل کے چلا رہا ہے خاندان میں لوگ کتنے ہیں سمن دو بھائی تو ہیں صرف دو بھی بہت ہوتے ہیں اس کا اپنا کیا ہے کچھ بھی نہیں ایمن کی بار تو آپ نے بڑا سو سمجھ کے رشتہ کی ہے خر کاروبار گاڑی سب کچھ تو ہے فیصل کے پاس میری بار آپ کو صرف شرافت نظر آئی ہے گاڑی تو ابھی آئی ہے فیصل کے پاس اور کاروبار بھی ابھی اچھا ہوا ہے جس طرح کے گھر میں فیصل لوگ رہتے ہیں ان کا بھی بلکل اسی طرح کا گھر ہے کوئی کرائے بھی تو نہیں رہ رہے وہ لوگ اور یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں سمن اگر قسمت ہو تو اب تو مجھے قسمت چطانا مد دو تم کیا سمجھتی ہو تمہارے مانگیتر کے باس یہ سیکنڈ انڈ گاڑی اور کاروبار آئے ہیں اس کے پارٹنر کی وجہ سے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ ہر وقت تو مجھے اپنی خوش قسمت ہی جتا دی رو میں کب اپنی خوش قسمت ہی جتا رہی ہوں غلط سمجھ رہے ہو تم مجھے بلکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں میں اور اب ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں میں کسی ایرے گئرے سے شادی نہیں کروں گی جیسے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے میرے لیے بھی ویسے ڈھونڈے تمہیں تو فیصل میں بھی کیڑے نظر آتے تھے اس وقت فیصل کے لیے پوچھا تھا تم سے کر لیتی ہوں اس سے شادی اس وقت تو وہ تمہیں اپنے میار کر نہیں لگتا تھا اور اب اچانک میں سالی ہو گیا تمہارے لیے اس وقت نہیں کہا تو اب کر دیں فیصل کے ساتھ شادی دماغ خراب ہو گیا کہ تمہارا فضول باگ ہاں میرے دماغ خراب ہو گیا باقی تو جیسے اس گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہے میرے پیچھے ہاتھ ورکے پڑے میں سب کیا ہو گیا اس کو باتا نہیں اممی پہلے تو کبھی اس نے ایسی بات نہیں کی موسیقا 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 سنو امبرین کن کیا یہ لڑکے بینا کل سے پیس خود ہوں گے امبرین میڈم ہیلیو ہیلیو کھا ہوں تم کل سے تمہیں تلاش کر رہی ہوں میں شیلہ کے ساتھ بھی کلاسزیں ہی لیں تھی میں اوہ سامن تمہیں یہ کیا کر رہی ہو اچھا تو اس نے تمہیں اپنی رام کتا سنا دی میرے خلاف تم شیلہ کے مانگیتر کے ساتھ فیر چلا رہی ہو شیلہ آنی چاہیے تمہیں اوہ ہیلو اس کا مانگیتر مجھ میں انٹرسٹڈ ہے شہرم اس کو آنی چاہیے جسے اس کے ساتھ مانگی کر لی ہے وہ تمہیں انٹرسٹڈ ہے پچھلے کئی سالوں سے وہ ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہے چھوٹ بول رہی ہے اگر ایسی بات ہوتی ہو پہلے نہ بتاتی ہم دونوں کا اس نے مجھے بتایا تھا تم بے چھوٹ بول رہی ہو جو مرزی کا ہوتا ہوں لیکن تمہیں جو سب کچھ کہہ رہی ہو نا یہ انتہائی گیری ہوئی حرکات ہے اپنی دوس کے ساتھ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو اور جو دوست کری وہ ٹھیک ہے اس لڑکے کے ساتھ مانگی کر لی جو مجھ میں انٹرسٹڈ ہے واہ اگر وہ تم میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو تم سے شادی کرتا ہے نہ کی شہلہ کے ساتھ شہلہ نے بلیک میلنگ کی ہے کوئی چال چلی ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن یہ سب کچھ اب ختم کر دو وہ تمہاری دوست کے ساتھ انگیج ہے رشتوں کا کوئی لحاظ ہوتا ہے پتا ہے میں جانتی تھی تم اسی کی سائیڈ لوگی ہمیشہ سے لیتی آئی ہو تم بھی تو اسی کی کلاس کی ہو دیکھو اگر شہلہ نے تمہارا ساتھ کچھ گلت کیا ہوتا ہے تو میں تمہاری سائیڈ لیکن لیکن I'm sorry to say تم نے مجھے بہت دسپوائنٹ کیا فائن تو تم رہو شہلہ کے ساتھ I don't mind why don't you realize وہ میرا فیان سے ہماری منگنی ہو چکی ہے مزاک اڑاتا ہے وہ تمہارا لیکن تم یہ جو سب کچھ کہہ رہی ہو یہ انتہائی گیری ہوئی حرکات ہے اپنی دوست کے ساتھ تم ایسا کیسی کر سکتی ہو اور جو دوست کر رہی ہو وہ ٹھیک ہے اس لڑکے کے ساتھ منگنی کلی جو مجھ بھی انٹرسٹڈ ہے وہ اگر وہ تم بھی انٹرسٹڈ ہوتا ہے نا تو تم سے شادی کرتا نہ کی شہلہ کے ساتھ اگر لوگا جو مجھ سے موزد کر سکتا ہے یا موزد ہزاری موزد دوستگیشن اگر لوگا جوو بھی انٹرسٹڈ ہے موزد کچھ انٹرسٹں اما تو لگنی کچھ انٹرسٹرہ ہلو ہلو جی جی آپ سمن کی بہن بات کر رہی ہیں جی جی آپ کون جی میں شیلا بول رہی ہوں اچھا شیلا کیسی ہو تم بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں سمن تو کالیج گئی بھی ہے جی میں جانتی ہوں تم نے گئے کیا نہیں ایکچیلی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی ہاں کیا بات ہے بولو جی ایکچیلی بات سمن اور میرے منگیتر کے بارے میں ہے سمن کے بارے میں شروع میں تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آرہا تھا کہ آپ سے بات کروں بھی یا نہیں اور کروں تو کس طرح کروں لیکن سمن نے بس مجھے مجبور کر دیا کیا کیا ہے اس نے دیکھیں میرا ایک کزن ہے اس کا نام ابراہیم ہے اور ہماری کافی اچھی انڈسٹاننگ ہو چکی تھی پچھلے ہفتے اسے مجھے پروپوس کیا اور اب سمن اس کو شکر اللہ کا فون ہے تھا ہچ شکر اللہ شاءلہ کا فون ہے تھا ہچ شکر اللہ کا فون ہے تھا ہچ تو اس حد تک اترائیے وہ یہ تم کیا کر رہی ہو سامان کیا کر رہی ہو کیا کیے میں نے دھوکہ اس نے مجھے دیئے جو بھی ہوئے وہ ہو چکے اب وہ منگیتر ہے اس کا تم سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اسے کیوں اپنی بیزتی کراری ہو سامان شریف گھر آنے سے ہم ہم اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے اس شیلہ کی بچی کا تو میں کالیج میں پوچھوں گے کیا ہو گیا تمہیں سامان کیا ہو گیا مجھے منگیتر ہے وہ اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ اب بھی انٹرسٹیڈ ہے مجھ میں اس سے مجھ سے کھائے کہ وہ منگی ختم کر کے کچھ نہ کچھ کرے گا بے وکوف بنا رہے وہ تمہیں مزاک اڑاتا ہے وہ تمہارا اگر وہ تمہارے بارے میں سیریوس ہوتا نہ سامان تو شیلہ کو کبھی فون نہ دیتا ایک ایک بات بتاتا ہے وہ شیلہ کو جا کر تمہاری یہ کرتا ہے وہ ایمن یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور پلیز تم اس میں مات آؤ میرا مسئلہ کیسے نہیں ہے بیزت ہی ہوگی ہماری شیلہ اگر گھر آگئی تو تمہیں احساس ہے کہ امی کے دل پر کیا گزرے گی شیلہ اور ابراہیم کی شادی کی ڈیٹ تیہ ہوگی یہ اگلے مہینے کی اگر وہ سنجیتہ ہوتا تمہارے بارے میں تو کبھی اپنی شادی کی ڈیٹ فکس کرواتا باز آجاؤں ان ساری چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا سالنگو خارجا والیکم اسلام آؤ فیصل اندر آؤ بیٹا وہ امی نے یہ پھل بھیجے تھا آپ کے لیے تو کیا باہر سے پکڑا کے چلے جاؤ گے اندر تو آؤ نا وہ مجھے بہت جلدی ہے ہاں ہاں مجھے پتہ ہے تمہیں کتنی جلدی ہے جب سے یہ فیکٹری بننا شروع ہم تو ہم تو تمہاری شکل ہی دیکھنے کو ترس گئے ہیں اندر تو آؤ بیٹا چاہے تو پی کے جاؤ نا آؤ چلے چاہے پیلے تو نا آجا آپ نے کہہ رہی تھی کہ وہ آج میری طرف آئیں گی کیا ہوا آئی کیوں نہیں وہ امی نے آنا تھا مگر ان کو پڑوس میں قرآن خانی میں جانا پڑا اس لئے نہیں آسکیں اچھا اچھا ایمان ایمان سلام علیکم بیٹا یہ فروٹ کچن میں رکھ دو اور فیصل کیلئے اچھی سی چاہے بنا لو میں بنا دیتی ہوں اور بیٹا کیسا چل رہا تمہارا کام خلا لگا شکھے رہے بنا بس تھوڑا ہی سا کنسٹرکشن کا کام رہتا ہے اور ساتھ ساتھ مشینے بھی لگ رہی ہیں ماشااللہ ماشااللہ گھر کا کام کب شروع کراؤگے بیٹا بس انشاءاللہ فیکٹری کا کام ختم ہوتے ہی گھر کا کام شروع ہو جائے گا آپ کو تو پتہ ہے کہ دو دو کام مالیج کرنے آسان نہیں ہے ظاہر ہے ظاہر ہے آپا بھی کہہ رہی ہیں کہ کبھی ایک کام کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہو کبھی دوسرے کام کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہو سلام علیکم بیٹا بھائی مالسلام کیا بات ہے آسان آسان مگری کی طرف سے مقاری ہے کیوں بھا یہ آپ ہمارے گھر آئے ہیں کمی ہام باتھوڑی ہے مسروف رہتا ہے ہر وقت ہاں ہاں یہ تو مسروف رہتے ہیں ہم لگ دو فارگ ہوتے ہیں جیسے اس نے گفت کیا لندن سے لائے تھا بھائی امپورٹی چیز کے بات ہی کچھ اور ہے خود بولتی ہے ایسا اب کس دوست کی چوئس بہر اچھی ہے یہ کیسے کہ سکتی ہو تو وہ ایمین کی چیزیں نہیں آئی تھی کافی اچھی تھی اور مینگی بھی تھی نا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بیوی نے خریدی ہوں تو بات تو ایک ہی ہے نا کینی میہ بیوی دونوں کی چوئس اچھی ہے میرا بڑا دل چاہتا ان سے بلنے کو تمہارا تو ہر ایک سے ہی ملنے کو دل چاہتا ہے اب ہر ایک کی بات تو نہیں کر رہی نا یہ دیجے چاہے تایار ہے سامن تم چاہتے ہوگی نہیں یہ بتاو کہ تمہارا کالیشیل ختم ہو بس ایکزام شروع ہونے والے ہیں تو یار ہی تو کر رہی ہوں لونہ بیٹھا کچھ کھاؤ چی چی تم پر ما آئیے کچھ کھا چاہتے ہوگی تم ٹھیکی کہتی تھی میں خوا مخاہ میں وقزای کری تھی شعلا کے منگی تر کے ساتھ وہ اچھے لڑکا تھا ہی نہیں شکر ہے تمہیں احساس تو ہوا وہ نہیں تھا آخر کب تک بے وکوف پہ نہیں رہتی سامن بس اب تم شیلہ سے دور رہنا میں نے کہہ دور رہنا وہ کالیش نہیں آرہی جب سے اس کی شادی تہوئی ہے یہ تو اچھی بات ہے خوف سدہ ہے وہ مجھ سے جو بھی ہے بس دوری رہنا اس سے لیکن میں سے کبھی معاف نہیں کروں گی اسے میرے سے اچھا نہیں کیا بھول جاو سب کچھ سامن اچھا یا برا ہوا تھا جو بھی تھا سمجھو ہوا ہی نہیں اور میں امی سے بات کروں گی کہ وہ خالہ سے کہیں کہ فیصل کے دوست کے بھائی کر رشتہ لے کر رہے ہیں مجھے وہاں شاہدی نہیں کرنی کیوں؟ اتنا اچھا رشتہ ہے بسند نہیں وہ مجھے تم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے اسے میں نے کہا نا مجھے وہاں شاہدی نہیں کرنے تو نہیں کرنی امی کو کمرے رہی کہیں اور رشتہ دیکھ لے یار یہ شاپنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے مجھ سے تو شاپنگ نہیں ہوتی تم میں بڑا ستمنا بھی تو سیکھ لو بھائی مجھ سے کچھ آخر شادی ہونے والی ہے تمہارے نہیں نہیں مجھے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس اور بہت سے کام ہے ایک اور مسئیبت نہیں مول سکتا ابھی کے لیے کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا بعد میں پوچھوں گا بیوی کے لیے شاپنگ مسئیبت ہے یا راحت نہیں نہیں ایمان کو اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں پسند اس کو شوق بھی نہیں زیادہ شاپنگ چلو ابھی نہ سہی باد میں شوق ہو جائے گا نہیں ایسے کوئی بھوری عادت نہیں ڈالوں گا شادی ہو رہے تو پوچھوں گا پہلے سبھی ترم خان ہوتے ہیں تم بھی تھے کیا آپ مزاق ڈالوں گا یا رہے میں مزاق نہیں ڈالوں گا کیسی بات کر رہا ہوں اچھا بھائی کوئی کپڑے گھرید لو ان کے لیے کوئی سوٹ پغیرا سوٹ یا خواتین کیلئے سوٹ و فرینہ سب سے مشکل کام ہے اور مجھے بلکل نہیں آتا یہ کام ہے تمہارے مجھ سے یہ بات بلکل اچھی نہیں لگی کیوں بھائی گارمنٹ کا بزنس کرتے ہو تو سوٹ لے کیا پروبلم ہے بچوں کے کپڑے بنانا اور خواتین کیا تمہیں نہیں سمجھے گی میں ہوں تمہارے ساتھ ترسٹ می کلو کلو دائیں کلو آو آو میرے با کرمینی بہت بہت سوٹ اگر یہ کو لائیا فیصل لے کر آئے ہیں میرے پاس ہونے پہ بڑی بات ہے مجھے تو پتہ ہی ان تھا کہ فیصل کی چائز اتنی اچھی ہے اور دیکھو نا سوٹ بات مہنگا بھی ہے ہے نا سامانہ اگر مہنگا نہ بھی ہوتا تو مجھے خوشی ہوتی یہ تو ہے اچھا ایمن کیا میں یہ تمہارا سوٹ اپنی فیور پارٹی پر پہلو Absolutely یہ سوٹ ہاں اور موچھے پتہ دوں احسابت نہیں کرو گی please 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 آج لسو پہن لو آہ ڈکی سو مچ آہ ڈکی سو مچ آہ مواز آہ بات اچھا ہے تُو پتہ دو سوٹ پہنگ ہوں آہ بات اچھا لگے کا مجھ پہنگا کتا بھیارا رو سٹے ہیں یا سی تن تن بہات اچھی لگتیا میں کھانا لگاتی اہ اوکے پہن کے دیکھتیم آم آم فیصل مجھے کچھ گھنڈوں کیلئے جانا پڑے گا چھان تم ایسا گھنے تم راؤنڈ دے لیا ٹھیک ہے ٹھیک اور ہاں وہ صالح کا فون آئے گا تو اسے کہہا کہ میں فیکٹری میں ہوں تو وہ تمائے سیل پر فون کر لیں گی نا آہے آر بڑی شکی اورا تھا آفیس کے نمبر پر بھی فون کر سکتی ہے ایسی کون سی تم نے حرکتیں شروع کر دی جو بھابی نے شک کرنا شروع کر دیا حرکتیں کیا ہوں گی میری اس سے ویسی مجھ پر شک رہتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کا husband اس دنیا کا سب سے خوبصورت مرد ہے جس کی پیچھے ساری دنیا کی عورتیں لائن لگا کے چل رہے ہیں یار تم تو میرے شادی سے ڈر آ رہے ہو تم ذرا شادی کر کے تو دیکھو خود ہی پتہ چل جائے کہ میں ڈر آ رہا ہوں یہ شادی باکی درنی والی چیز ہے ایسی میں جا رہا ہوں رہا ہوں لے نمت دھولنا ایسی بہت خوبصورت لگ رہی ہے ایسی بہت خوبصورت لگ رہی ہے فیصل بھائی کو کل دو تیار میں ہاں میری بات ہوگی ہیں ان سے وہ بس آتے ہی ہوں گے تم جلدی کرو اچھا یہ بتاؤ کب تک آؤ گی واپس مہم دیکھو یاری اپنی کولیج آکے پتہ چلے گا پارٹی کب ختم ہوگی دیکھو سامان آج دیر مت کرنا امی بہت پریشان ہو جاتی ہے ایسی بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں مطلب ان کے ساں واپس آؤں گی پریشان ہی لیکیا بات ہے دیکھتا آگئے ہیں ہاں میرے خال میں آگئے چلو ہاں میرے خدا حافظ جلدی آجانا آجانے دو دیں خدا حافظ موسیقی موسیقی دیر دو لہی مجھے ہاں مولی دیر ہو گئی بہت اچھے بھائی ہاں سنتے ہی باہر آگئی اور کہنے دائر ہو گئی ہاں بسا کر رہا ہوں اچھے جلدی چلے مین پی دوست کو بھی پیکٹنے اچھے ایدریس بتا جائے نا اچھے ایدریس باتا جائے نا ہاں بتاتیوں چلے موسیقی 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 جو تمہارے دل میں آئے کرو پیس پی کافی اچھا ہوگیا آپ کا کیسے کیسے ہوتا آپ ہی نہیں بھیجائے وہ جوال پسند آیا اچھا آپ نے تاریخ ہی نہیں کی کیسے چیز کیا میری کی موچ پہ کیسے لگا ہے تم پہ تو سب کو اچھا لگتا ہے اگر میں نہیں بھی گاؤں گا تو تمہیں پتہ ہے مجھے تو لگا جیسے آپ کو برا لگا ہو گا ہے کیا یہ کہ آپ نے ایمن کے لئے سوپ بھیجا تھا اور میں نے بنوالیا ایرے ایسی کوئی بات ہے میں ایمن پہ آل لاتے ہیں یہ بتاو کہ کالی ہی جا رہا ہے اور میں نے پہلے پہنی پہن کو پیک겠습니다 کہیں آپ پہلے ایک پہ se پہنے ہاں اس چو یہ ہے بھم سو�ی شکریہ چو را ٹو کی nhưng ٹا قال اب بات بات الل breakout میرے میں آپ کو چلوں کی ٹی ٹاali ایسا ہے سامن یہ وہی کسن تھا نا تمہارا جو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا ہاں وہی ہے اے کتنا اچھا ہے سمارٹ بندہ تھا کیوں انکار کیا تمہیں؟ بہت بے بہتر ہے خیر اب تو اس کی منگی ہوگی میری بہن کے ساتھ اب کیا کیا جا سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تمہیں ابھی بھی پسند کرتا ہے آنشا تمہیں کیسا لگا اور کیا تمہیں نوٹس نہیں کیا کہ اس طرح بہت بار بار دیکھ رہا تھا میں تو کہتی ہوں اب بھی بھی وقت ہوں کونسا اس نے تمہاری بہن سے شادی کر لی ہے ریلی؟ ہاں ہاں بشتے کی بھاد کی تمہیں سمن سے ہاں کی تھی امی منع کر رہی ہے وہ پیٹا اسے سمجھانا تھا کہ آج کل کے دور میں اچھے شریف کماؤ خاندانی لڑکے کہاں ملتے ہیں امی جب اس کی مرضی ہی نہیں ہے تو کیا کروں میں اس سے باتنی ہے میں نے مخصوصے کے لیے کا ذکر ہے اس سے بات کریں کیوں نے اسے اس کے بارے میں کیونکہ اس سے بات کریں آج رہی ہے کیا بی چاہتا ہے تمہاری سمجھل شکر ہیں اب تمہارا کالیج تمہاری پڑھائی سب ختم ہیں کہاں مجھو تو لگتا گھر بیٹے بیٹے بور جاؤں گی میں گھر نہیں بیٹھنا نا تو کیا کروں کی اب یہ مت کہیے گا کہ ایمن کی طرح ہستانی لگ جاؤں مجھ سے نہیں محنت وحنت ہوتی میں نے کب کہا کہ ٹیچنگ کرنا شادی کرنا اور اپنے میاں کے گھر میں آیش کرنا اور کیا جب کوئی آیش کرانے والا میاں مل جائے گا نا تو کرن لوں گی شادی ہاں وہ وہ خانہ نے بات کی وہ میرے دوست کا بھائی ہے چھوٹا بڑے اچھے لوگ ہیں مجھے مجھے نہیں پسند وہ نہیں پسند ہاں نہیں پسند تو نہیں پسند کیا مطلب ہے تم کہا تو میں ان سے ملوا دیتا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے جب اس سے شادی نہیں کرنے تو ملنے کا کیا فائدہ پھر تو گھر میں بیکھنا پڑا ہوں چاہے جس لڑکی سے خود شادی کنا چاہتے تھے اب کسی اور اس کی شادی کرانا چاہتے مجھے کیا با کاموش کیوں گے سمجھ میں نہیں آرہا کیا کہوں گا کچھ بھی کہیں کیونکہ یہ بات صور یا حسلی کی نہیں ہے قسمت کی بات ہی ہے تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے ہی جی تو میں کیا کروں گا کائل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں تو مان جاتے ہیں شاید مان جاتے ہیں میں بہت وائی ٹائپ کے نہیں تھا اس نے بہنے کوشش ہی نہیں کیا غلطی کیا آپ کو کوشش کرنے چاہیے کیا آپ کو یہ کو سمجھ میں نہیں آرہا کیا بات سمجھ میں نہیں آرہا ہر بات سمجھ میں نہیں آرہا اچھا چھوڑے ساری باتیں ایک بات تو بتائیں گاڑی لے لیے اور کوئی ofer نہیں کئی لے کر ہی نے کئی کچھ کھلایا نہیں مجھے ہاں آہ تو کھا جا جانا ہے بتاو کیا کھا آئس کیم اور کسی اڈشی جگہ پر ہاں اوکے مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اگر کبھا توام میں نے کھ پیر سوچا بی نہیں تھا کہ یہاں میں اس جگہ پر بیٹھ کے آشکرم کھائیں گے کیوں؟ یہ جگہ دنیا سے باہر تو نہیں ہے اوقات سے باہر تو ہے تم نے بتایا نہیں کیا؟ میں نے کچھ پوچھا تا تمہ سے مجھے یاد دی رہا کیا پوچھا تا چلو میں پھر یاد دلا دیتا ہوں تم نے اس پروپوزل کے بارے میں کیا سوچا پھر کس میں باہرسا ہوں پھر کس میں باہر سوچا ہوں پھر کس میں باہر سوچا ہوں یہ کیوں پوچھ رہاں پسیسی دیماغر کا لہا ہے کیوں؟ وہ اتماع ساتھ دڑکا تا اس کے ساتھ میں نے ب Trailhuvہ سوچا تا وہ وہ؟ مجھے تو اس کا نام بھی یاد نہیں رہا اب اسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مجھے دروپ کرنے آئے تھا اور تو کچھ رہے ہیں میں سمجھا تم دونوں ساتھ ہیں باتو بتائیں یہ مردیں شکی کیوں ہوتے ہیں مردیں بھی تو شکی ہوتے ہیں مردوں سے کم ہوتے ہیں ہے تم بات کا موزی بدل رہے ہیں ہم ایسی باتیں کریں گے تو یہ جواب دوں گے پھر تم کسی میں انٹریسٹڈ نہیں ہو نہیں ایسا تو نہیں ہے لیکن وہ نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے تو پھر کون ہے بہت ٹائم ہوگیا چلتے ہیں ٹھیک ہے تم بتانا ہی نہیں چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کوئی فائدہ نہیں ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کا گوگیا چاہتے ہیں وہ پارتے ہیں تک 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 تھی تو فیصل تھا لیڈا ہے ٹھیک ہے مجھے تو سمجھی تھی فیصل وقت پر پہنچائے گا؟ نہیں انہیں کوئی کام تھا مصروف تھے کہیں شاید ساری فرنڈز آئیں تھی تمہنی؟ ظاہر ہے اور ہاں وہ شہلا سے ملاقات ہوئی؟ ملاقات تو نہیں ہوئی سامنا ضرور ہے ابھی بھی ناراض ہے تم سے ابھی بدلہ ہی کیا ہے ویسے بھی مجھے اس کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں کرتا اچھا وہ فیصل نے کوئی بات کی تھی تم سے کیسی بات؟ رشتے کے حوالے سے تو تم نے اس سے کہا؟ ہاں وہ بار بار خالہ سے پوچھ رہتے ہیں کیا پروپوزل کا کیا جواب دیا تو میں نے ان سے کہا کہ تم سے ہی پوچھ لیں زیادہ بہتر رہے گا ہم پوچھا تھا مجھ سے میں نے انکار کرتی ہے اور آئندہ تمہیں پلیس کوئی اُلٹا سیدھا مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے جب مینے جو منا کرتی ہے تو کیا زرورتی اس سے بات کرنے کی ہرے میں نے تو ویسے ہی ایسے ہی ایسے کوئی ضرورت نہیں آئندہ کچھ کہنے کی شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار بننے کی ضرورت نہیں تمہیں مینداری مجھے دربازیں ملتا ہے ملتا ہے جس لڑکی سے خود شاہدی کنا چاہتے تھے اب کسی اور سا اس کے شاہدی کرانا چاہتے ہیں میں نے کہا بابا ٹم میں نے کہا پہ سوچا بھی تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کر آئسکم کھائیں گے وہ جو تمہا ساتھ لڑکا تھا اور اس کے ساتھ میں نے دیکھا تھا جی وہ مجھے تو اس کا نام بھی یاد ہی رہا ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جس مجھے دروپ کرنے آئے اور تو کچھ نہیں یہ اور بات مجھے دروپ کرنے آئے میں جس عذاب سے گزرا ہوں تُو نہیں گزرا بات ہی بات میں کیا جانے کیا بات ہوئی مجھے نا خوش ہے میری تقدیر اسی رات ہوئی جی تُس ہی ہوئی اور مجھے مات ہوئی بات ہی بات جیرے بات ہی بات موسیقی